کس نہیں نکل رہی گاڑی کی دو دوزار پہ ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کسی طرح کس نکل جائے گاڑی کی اس کو بڑا کڑا لگا ہوا تھا اسے میرے سر پہ دو تین ماری کمبر میں ماری اور ٹانگ پہ ماری اللہ بعد میرے فون کی سمیشی میں نکال کے فینکی ہوئی تھی فون بھی فینکا ہوا تھا بولا گاڑی سے نیچے نہیں اترنا ہم یہ چاکو مار دیں گے اس کی لاش کو سڑک پر فینک دیتے اس میں اوپر سے لات رکھی ایک بندہ کمبر پہ بیٹھ گیارہ بجے اٹھا کرو جب سورج نکل جاتا ہے تب بہار آیا کرو اور سورج گروپ ہونے سے پہلے پہلے گھر باغ جائے کرو گا بولا بولا آپ تھانے میں جاؤ گے میں نے ہر تھانے میں بندہ رکھا ہوا ہے تو ہم چھوڑیں گے نیاب کو ہم تو پھر آپ کو لگائیں گے نمبر لگائیں گے گاڑی آپ کی یہیں لگائیں گے لوٹ کر چلے گے مار کر چلے گے یہ کہہ کے چلے گے کسی بھی تھانے میں جاؤ گے ہمارا بندہ وہاں پہ ہے ہمارے ساتھ انپوٹس آ جائیں گے جو تھانے میں گیا ہے جو اس کے ساتھ ہوا امجد کے ساتھ کال گوپال کے ساتھ ہوگا پسو حردیب کے ساتھ ہوگا پھر کسی اور کے ساتھ ہوگا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا ہی بدقسمت ہے خاص کر جمعوں کے لیے بڑا بدقسمت ہے اور ہماری پولیس کی کیا ایکشن ہوتا ہے وہ بھی بڑا بدقسمت ہے اور یہ آدمی بڑا بدقسمت ہے جس کی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں محنت کرنے والا ہے صبح رات کو دو بجے اٹھتا ہے تاکہ چار بجے کام کیا جائے میں اپنے بچوں کا پالن پوزشن محنت کر کے کر سکوں یہ اماندار لوگ ہیں لیکن آپ لوگ فیل ہو پرشاسن پولیس اس مسئلے میں بلکل فیل ہے میں بتاتا ہوں کیسے وہ سب بتاتا ہوں آپ کو یہ گاڑی ہے جے کے ٹونٹی بی ایٹ ٹو وان ٹو اس کا مالک ابھی جب میں یہ شوٹ کر رہا ہوں وہ رو رہا ہے ابھی بھی وہ ابھی بھی رو رہا ہے وہ کیوں رو رہا ہے کیا ہوا اس کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تاہلے اس کی کہانی سن لیجیے اس گاڑی پر نشان دیکھئے یہ چھے مینے پرانی گاڑی ہے چھے مینے ہوئے نکالے ہوئے بارہ لاکھ کی نکلی تھی ساڑھے نو لاکھ ابھی بھی بینک کا دینا ہے گورنمنٹ نے ایک سکیم نکالی تھی ممکن اس کے تحت لی تھی یہ کہانی نہیں ہے جو میں نے ابھی تک بتایا صبح چار بجے یہ اپنے دو بجے گھر سے نکلتا ہے چار بجے سبزی منڈی پہنچتا ہے تاکہ محنت کر سکے آج بھی ویسا ہی ہوا جب یہاں پہنچا چار بجے صبح تین لوگ اس کے پاس آئے بولتے جناب آپ کے لیے فیرہ ہے ایک چلو ہمارے ساتھ یہ خوش ہو گیا کہ فیرہ ہے سینیکلونی لے گئے سینیکلونی میں ایک جگہ پر پہنچ کر اس کا سر اپنی ٹانگوں کے بیچ دے دیا پاؤں رکھ دیا سر کے اوپر اس کو مارا پیٹا جتنے پیسے تھے چھین لیے اس کو گاڑی کے اندر باندھ کر یہ گاڑی گماتے رہے یہ گاڑی انہوں نے توڑی ہے پتہ نہیں کہاں پہ انہوں نے گاڑی مار دی پھر اس کو مار پیٹ کر جو پیسہ اس کے پاس تھے سب چھین کے لے گئے اور جب یہ پولیس کے پاس جاتا ہے پولیس کہتی ہے کہ نروال تھانے جاؤ نروال تھانے جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں جناب آپ کو تو یہاں سے انہوں نے لے کر گئے تھے بڑے آرام سے بڑے پیس فولی لیکن یہ کان تو سینیکلونی میں ہوا ہے جا کر آپ سینیکلونی تھانے میں جاؤ یہ بٹھنڈی تھانے میں جاتا ہے فلائنگ سکوڑ کے پاس جاتا ہے ابھی تک کمپلین درج نہیں ہوئی ہے تین ڈاکو تین گھنڈے اس کو مار پیٹ کر اس کا سب کچھ چھین کے لے گئے ابھی تک کمپلین درج نہیں ہوئی ہے اس لیے میں نے کہا کہ بڑا بدقسمت ہے پرشاہشن اور پولیس کے لیے بھی اور بڑا بدقسمت ہے ان جیسے لوگوں کے لیے بھی آپ کے لیے یہ محول سیف نہیں ہے صبح چار بجے محنت کرنے مت نکلا کرو گیارہ بجے اٹھا کرو جب سورج نکل جاتا ہے تب باہر آیا کرو اور سورج گروپ ہونے سے پہلے پہلے گھر باغ جائے کرو کیونکہ ہم ایسے جمہو کشمیر میں رہ رہے ہیں کہ نام ہے آپ کا امجد مشتاق امجد صاحب آپ پھلے رونا بند کرو مجھے پوری بات بتاؤ ہوا کیا آج صبح آپ کے ساتھ سر میں ادھر سے فیرہ لگا کے سرنگر سے آیا تھا یہاں پہ پہنچا میں نے گاڑی لگا یہ در طویرہ پوری لگی ہوئی چی سب جگہ میں نے سائیڈ گاڑی لگائی وہ لڑکے یہاں پہ آیا یہاں سے واپس پھر میری گاڑی کے پاس آیا بولتا ہے یہاں پہ کوئی اور آٹو نہیں ہے آپ چلو فیرہ آیا ہمارے پاس سینکلونی سے باس سینڈ کا ہم نے کمرہ کھالی کرنا ہے وہاں پہ تو وہ سمان لے کے جانا ہے میں نے بلا ٹھیک ہے ہم نے بلا ہم ہزار پہ دے دیں گے میں نے بلا چلو ٹھیک ہے تو میرے پاس وہی کرایا تھا جو سرنگر کا تھا وہ تین فیرے کا کرایا تھا وہ نم دس ہزار پہ بنا ہوا تھا ہم خود روٹی بھی نہیں کھاتے ہم سوچتے ہیں کہ گاڑی کی کسی طرح پوری ہو جائے تو جیسے میں نے گاڑی یہاں سے نکالی تو سینکلونی پہنچے توی فورٹ سیروس سینٹر کے پیچھے جو فلیٹ ہیں ان فلیٹ کے پیچھے نالے والی سائیڈ ان نے بولا کہ ادھر آپ لے چلو اس کے ساتھ ان نے گاڑی لگائی چابی نکالی چلتے چلتے ان نے چابی کھیچ لی چابی کھیچ لی ایک بندہ نے کڑا نکالا اس کو بڑا کڑا لگا ہوا تھا اسے میرے سر پہ دو تین ماری کمبر میں ماری اور ٹانگ پہ ماری پھر میرے کو میں چلانے لگا تو جیسی میرے کو باہر کھیچ کے اتارا روڈ میں لیٹا کے رکھا ایک بندہ بیٹھا سر کے اوپر تو ایک بیٹھا ٹانگوں کے اوپر دوسرے نے پورے گاڑی میں بیگ شیک سارے کاغذ شاگذ پوٹھے کیے بلتا پینسے دے پھر اس نے پرس نکالا پرس میں میرے کو وہی تین فیرے کا تین دس ہزار روپے وہ دس ہزار نکالا پھر بولتے ہیں اور دے دے ہمیں پانچ ہزار میں بلا میرے پاس نہیں ہے یہی ہے جو بھی ہے یہی ہے میں نے ابھی تیل بھی ڈالنا ہے پھر انہیں گاڑی گماتے گماتے کہیں گاڑی بھی ٹھوک دی میرے کو پھر سر نیچے دبا کے رکھا اس میں اوپر سے لات رکھی ایک بندہ کمبر پہ بیٹھا سر پہ ٹانگ رکھی اسی گاڑی میں اسی گاڑی میں یہاں پہ میرے کو سر پورا دیچے دیشپورٹ کی نیچے دیا سر کہاں دیا تھا سر میرا یہاں پہ تھا اور ایک بندہ کمبر پہ بیٹھا اس کی لات میری گردن کے اوپر تھی تو وہ گماتے رہے گماتے رہے میرے کو سر نہیں نکال لیں دیا باہر پھر اوپر لے کے کہیں تو میرے کو بعد میں پتا چلا جلال آباد میرے فون کسی میں نکال کے فینکی ہوئی فون بھی فینکا ہوا تھا بولا گاڑی سے نیچے نہیں اترنا ہم یہ چاکو مار دیں گے تو پھر میں مہا سے نکلا میں نیچے دیکھا وہ ایک ستھج زائلو والا میں نے اس کو پوچھا میں اسے سے بات ہوگی میرے پاس پھون نہیں پین نہیں میں سم ڈالنی سم میں مل گئی گاڑی میں اس میٹ پہ پڑی ہوئی سم پھنگ گئی تھے کسی کو پھون نہ کر سکو پھر انہیں پھون نہ کر سکو پھر انہیں بس ایسے وہ چلے گئے تو میں نے ادھر اس سے بولا بولتا ہے نہیں آپ نیچے چلو بٹھنڈی میں جاتے ہیں میں یہ خونسی جگہ بولا یہ جلال آباد چوک ہے چوک سے اوپر گئے تھے تو گیا میں بٹھنڈی چوکی میں گیا وہ بولنے لے گیا آپ نیچے جاؤ فلائنس کارٹ کے پاس فلائنس کارٹ کے پاس گیا وہ ادھر ملی نہیں پھر آیا ادھر یہ نروال ریڈ لائٹ کے پاس جو یہاں پہ گاڑی تھی اس کے پاس تھانے میں بھی گیا وہ کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمارا نہیں آتا آپ سینکلونی میں جاؤ بولتے ہیں یہاں سے تو آپ کو لے کے کہ آپ ادھر جاؤ سب جگہ پہ اب یہ تین فیرے کا کیس کے لئے جمع کر رہا تھا کوئی کمپلین نہیں درج ہوئی بٹھنڈی والے بولتے ہیں ادھر جاؤ وہ بولتے ہیں ادھر جاؤ پی سی آر میں وہ گوجری اور پنجابی میں کرتے تھے جیسے ہی رجوری والے کرتے ہیں ایسے ہی تھے وہ تین لڑکے میں بولا یہ کوئی یہاں ہی کہ رجوری سائٹ کے لڑکے ہیں چلو انہیں کمرہ شاید کھالی کرنا ہوگا اسی لئے یہ انہیں نے بولا ہاں رجوری سے رجوری جانا ہے انہیں نے بولا سائنی کلونی سے مال سامان لانا بس ٹینڈ میں چھوڑنا ہے یہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ رجوری سے تھے رجوری سے کیونکہ پہلے گوجری وہ باتیں کر رہے تھے گوجری سے رجوری پہلی بولی جاتی ہے رجوری کو بدناب نہ کر دو رجوری کی جیسے باتیں کر رہے تھے جیسے رجوری کے بندے کرتے ہیں ویسے کر رہے تھے پھر جب ادھر مارنا شروع گیا چھوٹا تھا پینا گیا تھا پینٹ کمیز پینٹ کمیز تھی اور اپر تھے آپ کے پاس پیدل ہی آئے تھے کچھ موٹسکل میں پیدل ہی آئے تھے یہاں سے پیدل ہی آئے تھے دس ہزار لے کے گئے سر تین فیرے کا وہی تین تین نظار پر بھیجتا ہے فیرے کا اب میں سوچ رہا ہے گاڑی کی کس نکلے گی شبہ کتنے بجے نکلتے ہو گر سے سر میرے کو آج ہفتہ ہو گیا سر سر آپ گاڑی میں کو دیکھو نہ ٹانگیں سیدھی ہوتی ہیں نہ گردن سیدھی ہوتی ہیں سر یہ ہوتا ہے ہمارا سوٹے ہیں کہیں پیرا لگاتے ہیں کس تگاڑی کی سر اس میں ساڑھے تیرہ ہزار تیرہ ہزار دو سو کس ت ہے کتنا کیسا بھی اس پہ اس پہ اب اس پہ آٹھ لاکھ ہے آٹھ لاکھ ہو رہا ہے یہ تو آج ہوا کل پھر ہوگا پھر ہوگا سر انہیں بولا بولا آپ تھانے میں جاؤ گے ہمارے میں نے ہر تھانے میں بندہ رکھا ہوا ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو ہم تو پھر آپ کو لگائیں نمبر لگائیں گے گاڑی آپ کی یہیں لگائیں گے اچھا بولتے ہیں ہم نے ہر تھانے میں بندہ رکھا ہوا آپ نا اگر تو کسی تھانے میں کمپلین کرنے گیا تو پھر تیرے دیکھ لانا تیری خیار نہیں ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہو میں ریاستی کہوں دسٹرک ریاستی تحصیل یہ سوال میرا پولیس سے ہے اب پولیس والوں سے ڈی جی پی صاحب میرا سوال آپ سے ہے ہم کس جمہو کشمیر میں رہ رہے ہیں یہاں تین لوگ آ کے ایک ڈرائیور کو لوٹ کر چلے گے مارک کر چلے گے یہ کہہ کے چلے گے کسی بھی تھانے میں جاؤ گے ہمارا بندہ وہاں پہ ہے ہمارے ساتھ انپوٹس آ جائیں گے تو تھانے میں گیا ہے ابھی تک کمپلین درج نہیں ہوا ہے جو اس کے ساتھ آج ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگا میں ایسی ریپورٹس کو کیا نام دوں آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا جمہو کشمیر کشمیر جمہو کہاں کھڑا ہے ہمارا جمہو کیا دل سبزی منڈی یہاں سے ایک آدمی تین لوگ آتے ہیں ایک آدمی کو لے جاتے ہیں ڈرائیور کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں سڑک پر لٹا کر اس کے گردن پر پاہم رکھتے ہیں اس کا سم پھینک دیتے ہیں دس ہزار لوٹ کے لے جاتے ہیں بولتے ہیں تھانے میں جائے گا ہر تھانے میں ہمارا آدمی ہے اور آپ نے کمپلیند ارتنی کی ابھی تک آپ یہی نہیں سمجھ با رہے ہو کہ کون سے تھانے میں جائیے کمال ہے اور جو اس کے ساتھ ہوا میں دعوے سے کہتا ہوں جو اس کے ساتھ ہوا امجد کے ساتھ کالگوپال کے ساتھ ہوگا پسو حردیب کے ساتھ ہوگا پھر کسی اور کے ساتھ ہوگا وہ تین لوگوں کا یہی دندہ ہے وہ تین نہیں پتہ نہیں کتنے ہیں اور آپ لوگ اس کو اتنا لائٹلی کیسے لے سکتے ہو اگر وہ اس کا قتل کر دیتے اس کو چاکو مار کر مار دیتے اس کی لاش کو سڑک پر پھینک دیتے پھر آپ حرکت میں آتے یا پھر بھی کہتے کہ اس تھانے میں مر رہا ہے چاکو ادھر بجا ہے خون ادھر ٹپکا ہے تو وہاں دوڑو شرم آتی ہے مجھے ایسی ریپورٹ کرتے ہوئے اگر میں پولیس والا ہوتا پتہ نہیں میں بھی ایسا ہی کرتا میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس میں شاید میں بھی ایسا ہی ہوتا آپ کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہو اگر آپ کے تھانے میں نہیں بھی آتا آپ کو اس کے ساتھ ایک آدمی بھیج کر جس تھانے میں آتا ہے وہاں جا کر اس کی ریپورٹ درج گروانی چاہیے تھی اور ابھی کے ابھی وہ سبھی لوگ سلاکھوں کے پیچھے ہوتے یہ میرا قانون کہتا ہے یہ میری جمہو کشمیر کی پولیس کہتی ہے جو جمہو کشمیر کو ستھر رکھنے کے لیے شہادتیں دیتی رہتی ہے کیا کرنا چاہیے امجد کو یہ کمنٹ باکس میں بتا دینا اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو اپنے ساتھ ہتھیار رکھنا چاہیے کرنا کیا چاہیے اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اور کیا کہوں گا کس نہیں نکل دی گاڑی کے دو دوزار پر ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کسی طرح کس نکل جائے گاڑی کی امجد بھائی میں صرف تسلی دے سکتا ہوں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے کچھ پیسے چاہیے میں وہ تھوڑی مدد کر سکتا ہوں آپ کی اس کے علاوہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں پانسو ہزار پی آگر مجھ سے گاڑی میں تیل ہے نہیں سر تیل بھی ریزرب لگا ہوا تھا میں سوچا صبح لوڈ کروں گا کہیں کا تو پھر تیل ڈالوں گا باقی کام پولیس کا ہے میرے بھائی باقی کام پولیس کا ہے وہ کیا کرتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن ابھی تک جو تمہارے ساتھ ہوا ہے جو انہوں نے کیا وہ غلط تھا لیکن جو پولیس نے کیا وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے سر گاڑی میں جی پیس لگا ہوا میں نے پولیس کو بتائے میری گاڑی جہاں جہاں سے چلتی ہے جیسے میرا آٹھ ماہ سٹاپ یہاں کا تھا صبح چار بجے کا اس کے بعد جہاں جہاں وہ انہیں رکھے جہاں جہاں گئے اس پہ سڑک پہ پیلی لائن چڑتی ہے گاڑی کہاں کہاں سے چلی میں نے نروال تھانے میں منشی کو بتایا میں بھائی ایسے ایسے یہ گاڑی یہاں سے یہاں سے لے کے گئے یہ گھمایا یہ میں نے اب دیکھا کیونکہ میرے پن بھی نہیں تھی کہ میں سم لگاؤں پھون میں یا کچھ انہیں وہ سب کچھ لے کے گئے تھے پھر میں نے میٹڈور والے کو بولا میں نے بولا آپ میرے کو دو میٹ دو میں فون میں سم ڈالوں میں فون میں پھر میں نے سم ڈالا کوئی بات نہیں ہم کے ساتھ کوئی بات نہیں اپنی رکشہ خود کرو یار اس سے زیادہ میں کیا کہوں برجیش کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سنٹینل کے لیے